لیبارٹریو میں ماں کی کوک کی طرح مصنوعی کوک بنائی جائیں گی جن میں لاکھوں بچے سالانہ پیدا ہوں گے بچے کو ماں کی کوک کی طرح خوراک دی جائے گی بچے کی دھڑکن، خون کی روانی اور آکسیجن کی فرامی مشینوں کے ذریعے ہوگی دوستو آج کی ویڈیو انسان کی پیدائش کے حوالے سے نئی تحقیق پر مبنی ہے آج ہم آپ کو دنیا میں بچوں کی پیدائش کے حوالے سے ہونے والے نئے تجربات اور آنے والے دنوں میں اس کے عملی طور پر نفاظ اور طریقہ کار کے بارے میں مکمل طور پر بتائیں گے ماں بننا دنیا کی کسی بھی عورت کے لیے کنمول جذبہ ہوتا ہے کیونکہ قدرت نے عورت کو ماں کا درجہ دے کر اس کی عزت کئی گناہ بڑھا کر جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے دنیا میں لا تعداد عورتیں ماں بننے کی خواہش دل میں لیے دنیا سے کوچھ کر جاتی ہیں تہام آج دنیا میں بانچپن اور خواتین کے دیگر امراض میں ماں بننے سے معذوری کو جدید طریقہ سیروگیسی سے دور کر کے ماں بننے میں مدد کی جاتی ہے کچھ عرصہ قبل بھارتی ادھکارہ پریانکا چوپڑا نے اور ان کے شوہر نک جانس بھی سیروگیسی کے ذریعے والدین بنے جس سے یہ تاثر مزید مضبوط ہو رہا ہے کہ بعض اوقات خواتین اپنے جسمانی خد و خال کو زجگی کے دوران بگڑنے سے بچانے کے لیے بھی سیروگیسی کا سہارہ لیتی ہیں نئی تحقیق کے بارے میں بتانے سے پہلے سیروگیسی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر سیروگیسی کیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سیروگیسی ایک ایسا انتظام ہے جس میں قانونی مہدے کے ذریعے ایک عورت کسی دوسرے میاں بیوی کے لیے بچہ پیدا کرتی ہے جب کوئی عورت خود طبی طور پر حمل کے قابل نہ ہو یا اس کو حمل کے دوران خطرات درپیش آنے کا خدشہ ہو تو ایسی صورت میں سیروگیسی کا انتظام کیا جاتا ہے اور سیروگیسی کو کئی معاون تولیدی ٹیکنالوجیز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے امریکہ، کینیڈا، یونان، یوکرین، جورجیا اور روس والدین کے لیے سیروگیسی کے مقبول مقامات ہیں جبکہ ماضی میں مقبول مقامات بھارت، نیپال، تھائیلنڈ اور میکسیکو میں غیر رہائشیوں کے لیے تجارتی سیروگیسی پر پابندی نافذ ہیں اب چلتے ہیں نئی تحقیق کی طرف تو دوستو سیروگیسی میں والدین کا اسپام اور انڈے حاصل کر کے لیبارٹری میں ایمبریو بنایا جاتا ہے پھر اسے کسی دوسری خاتون کے جسم میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے لیکن اب سائنس اس سے بھی بہت آگے جا چکی ہے اب سیروگیٹ مدرز کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہی بلکہ ایکٹو لائف کے مطابق بچے لیب میں پیدا کیے جائیں گے ایسی ہر لیب میں سیکڑوں مسنوی وامپ یعنی کوک بنائی جائیں گی جہاں سالانہ لاکھوں بچے پیدا ہوں گے اب آپ کے لیے یہاں ایک پریشان کن بات یہ ہو سکتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ماں سے خوراک لیتا ہے اور دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ سے بہت چیزیں مثلاً بہار کی آوازیں وغیرہ سنتا ہے تو سائنس دانوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ بچے کو اس مسنوی کوک میں بھی ماں کے جسم کی طرح ہی خوراک دی جائے گی مشین میں بچے کی مکمل حفاظت ہوگی بیماریوں اور انفیکشن سے بچاؤ کے لیے خاص انتظام ہوگا بچے کے دل کی دھڑکن، بلڈ سرکولیشن، آکسیجن کی فرامی اور دیگر امامل کو کنٹرول کیا جائے گا یہاں دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ پورے سسٹم کو کمپیوٹر کے ذریعے والدین کے فون سے جوڑ دیا جائے گا جہاں وہ برائے راز بچے کی گروت اور حرکات کو دیکھ سکیں گے اور اس کی تصویریں بنا سکیں گے اور ہیڈ فون کے ذریعے اس محول میں پیدا ہونے والی آوازیں بھی سن سکیں گے اب یہاں مزید دلچسپ بات تو یہ ہے کہ والدین بڑھتے ہوئے بچے کو بہار کے محول سے آشنا کروانے کے لیے اپنے فون کے ذریعے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی میوزک اور آوازیں سنا سکیں گے سیرو گیسی اور ایکٹو لائف کا اصل مقصد ان ممالک کی عبادی بڑھانا ہے جہاں انسانوں کی تعداد بہت کم ہے ایسی لاکھوں خواتین ہیں جو رحم میں مختلف پیچیدگیوں کی وجہ سے ماں بننے سے قاسر ہیں کئی خواتین کے رحم کینسر اور دیگر مسائل کی وجہ سے نکال دیے جاتے ہیں سیرو گیسی اور ایکٹو لائف ایسی خواتین اور لوگوں کے لیے ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھارتی سپر اسٹرار شاروخ خان پریانکا چوپڑا اور کئی نامور شخصیات نے خود بچے پیدا کرنے کے بجائے کرائے کی کوک کی سہولت حاصل کی اب دیکھنا ہے کہ اس نئی ٹیکنالوجی کے عملی طور پر نفاس کے بعد کیا انسانوں کے بچے بھی ماں کی کوک کے بجائے حقیقت میں مشینوں سے پیدا ہوں گے